دو تین گھنٹی ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنی برکت کو رصیب کرنا ہوتا ہے برکت لینی ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں جو آج پریشان ہیں کسی نہ کسی سباب سے کسی نہ کسی دکھ میں ہے بیماری میں ہے ہاتھ کڑا کرے جارے ہیں بائبل مقدس کے اندر جب ہم ہم عمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پہ پالوس اور سلاس جب منابی کرے تو اس وقت ان کو پکڑا گیا اور پھر قید خانے کے اندر بند کیا گیا پید لگائیں گے کوڑی لگائیں گے سخم ہو گئے اور پھر لکھا کہ ان کے پاؤں جو تھے نا وہ کارٹ پر ٹھوک دیئے گے بڑے غور سے سننے والی بات ہے مصبع کے ٹائم مصبع پر ہونا چاہیے جب آپ مصبع کے ٹائم مصبع پر ہوگے تو آپ ضرور اپنی برکت رسیم کر کریں ان کا ٹائم ہو گیا دعا کا اور لکھا ہے کہ جب یہ عزیت میں تھے پاؤں جو تھے ان کے کارٹ پر ٹھوک دیئے گئے زخم ہوئے ہیں پید لگے ہیں اور جب وقت ہوا تو لکھا ہے رات کے پہر اس حالت میں بیڑیوں سے جھکڑے ہوئے ہیں اور حمد کے گیت گا رہے ہیں ہیلیلویہ جب یہ حمد کے گیت گا رہے تھے تو لکھا ہے اس وقت کیا ہوا قید خانے کی نیو ہل گئی اور بیڑیاں کھل گئیں نہ کہ صرف ان کی بلکہ اس وقت جتنے بھی قید خانے کے اندر ترس سب کی بیڑیاں کھل گئیں آج دیکھئے اگر آپ ان بیڑیوں کے اندر چھکڑے ہوئے ہیں اگر آج آپ اس چنگل کے اندر فسے ہوئے ہیں کیب کے اندر ہے تو پریشان مات ہوئے حمد کے گیت گائیے دعا کیجئے اور یہی وقت ہے کہ آپ اپنی برکت کو لے کر جائیں گے خالی نہیں جائیں گے پالو سلسلہ سلسلی یہی کیا تھا وقت دعا کا تھا اور دعا کرنا شروع کر دی آئیے آپ ایک بار اپنی آکھوں کو بند کریں گے